اب حاج مکمل ہو گیا اب کیا کریں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجی و آؤ شہن شاہ کا روزہ کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا کعبہ دیکھ اللہ نے جن کو حاج یا عمرہ نصیب کیا ہے اللہ انہیں بار بار نصیب کرے اور جن کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی انہیں بھی بار بار نصیب کرے مدینہ شریف شمال میں ہے مکہ تل مکرمہ سے اور کعبہ اللہ کا جو میزاب ہے پرنالہ جیسے کہتے ہیں اس کا رخ ادر ہے شہر محبوب کی دار تو اللہ حضرت فرماتے ہیں حاجی و ذرا غور سے دیکھو کعبہ کیا کہہ رہا ہے بازو نکال کے بتا رہا ہے اگر قبولیت کی مور لگانی ہے تو مدینہ چلے جاؤ اللہ اکبر تو حضور علیہ السلام کے روزے پہ حاضری دینا قریب واجب ہے علماء نے لکھا اور حضور نے اشار فرمایا من حج البیتا ولم یزرن فقد جفان جس نے حج بیت اللہ کیا اور میری زیارت کے لیے نہ آیا اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے اور قرآن مجید کی آیت گواہ ہے اے حبیب یہ لوگ اگر اپنی جانب پر ظلم کر بیٹھیں تو تیری چوکھٹ پہ آجائیں میرے شہر کا ایک شاعر ہے اس نے اس کا ترجمہ کیا وہ کہتا ہے مجرم ہو تو مو اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ آؤ در طواب پہ روتے ہوئے آؤ قرآن میں مذکور ہے طوبہ کا طریقہ سرکار کی تہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ اگر اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو تو محبوب کی چوکھٹ پہ آؤ اور پھر اللہ سے معافی مانگو معافی ہو جائے گی نہیں رسول تمہارے لئے اللہ سے استغفار طلب کریں تو تم معافی مانگنے آئے تھے اللہ رحمت بھی عطا کر دے گا لا وجد اللہ طواب الرحیم تم توبہ کے لئے آئے تھے اللہ رحمت بھی اپنے جناب سے دے گا کیونکہ محبوب کو جو ساتھ لے کر آئے تھے اللہ حکر یہ حضور کی ظہری آیات میں بھی تا مسجد نبوی میں اس طوان ابی لبابا اس میں گوا ہے حضرت ابو لبابا نے اپنے آپ کو بندوا دیا اور قسم کھائی جب تک حضور نہیں کھولیں گے کہ میں اپنے آپ کو نہیں کلواؤں گا اور پھر جب آیت نازل ہوئی تو حضور کہ غلاموں نے کہا بشارت و ترے گناہ ماف کر دیئے گئے رسیاں کھولنے لگے کہا پیسے ہٹ جو حضور کھول لیں گے تو میں اپنے آپ کو کلواؤں اللہ حکر زندگی میں بھی تھا اور اس پر علامہ کا جزم ہے کہ انتقال ظاہری کے بعد بھی حضور علیہ السلام کے روزے پہ جا کے گناہوں کی بخشش کا سوال کرنا امت کو اس کا حکم ہے اور جاؤکا کے اندر یہ بات داخل ہے ابن کسیر مکی نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے الجامعہ لحکام القرآن کے اندر امام کرتبی نے بھی لکھا ہے صابع مدارک نے بھی لکھا ہے اور اور بھی علامہ نے کتاب الشامل کے اندر بھی بہت سارے درجن علامہ نے بلکہ مفسرین کی ایک جماعت نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ حضرت امام آتابی رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں حضور کے روزے کے پاس بیٹھا تھا ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضور میں اللہ کا یہ فرمان پڑھ کے کہ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو آپ کی چوکھٹ پہ آؤ میں حاضر ہو گیا ہوں اب میرے گناہوں کی بخشش چاہیے اور اس نے دو شیر پڑے امام آتابی کہتے ہیں کہ وہ فریاد کر کے چلا گیا وہ چلا گیا تو میری آنکھ لگ گئے آنکھ لگی تو مقدر جاگ اٹھا حضور کی زیارت نصیب ہوئی میں بتا چکا ہوں میرے سامین اس بات کو جانتے ہیں کہ حضور نے فرمان جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا شیطان خواب میں آ کر بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا دوسری بات حضور فرمان جس نے مجھے خواب میں دیکھا من رانی فی المنام فسیرانی فی الیکزہ وہ انقریب جاگتے بھی دیکھ لے گا تیسری بات جس کے خواب میں حضور آئے حضور قصد اور مرضی سے آئے اور تیسری چوتھی بات کہ خواب میں اگر کسی کو حضور نے کچھ عطا کیا تو وہ محض واہم اور گمان نہیں تھا حقیقت تھی اگر گوسیری کو چادر ملی صبح اٹھے تو کندوں پہ موجود تھی شاہ ولی اللہ مدرسہ دہلوی فرماتے ہیں اور یہ تمام مقاتی میں فکر کے نظرین مطبع رہے ہیں فرماتے ہیں کہ خواب میں میرے والد شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالیٰ کو حضور نے اپنے دو بال عطا کیے جب صبح اٹھے تو سرانے پہ موجود تھے اور وہ ان کی زیارت لوگوں کروایا کرتے تھے اور آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس صندوق کو ہم لے کے چلتے تھے جس میں وہ بالتے تو بدلی سایا کیا کرتے تھے تو حضور نے خواب میں اگر کسی کو کچھ عطا کیا تو وہ حقیقت میں عطا کیا جو فرمایا وہ حق فرمایا اور در سمین فی مبشرات النبی الامین کے نام سے بارکیٹ کے اندر کتاب دستیاب ہے جو شاہ ولی اللہ مدرسہ دیلوی نے اپنے والد سے منقول روایات نکل کی ہیں جو خواب میں انہوں نے حضور سے زنی تھی اور ان کو انہوں نے حدیث قرار دیا ہے اللہ اکبر تو امام عطبی کہتے ہیں کہ میں سو گیا مقدر جاگہ حضور کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا کم یا عطا بھی والحق العرابی فبشر ہو بالجنہ آیا تبی اٹھو اور یدہاتی یہاں بھی آیا تو اس کو ڈھونڈو جب مل جائے تو میری طرف سے جنت کی بشارت دیتا اور مدارک کے لفظ ہیں مدارک کے لفظ کہ وہ شخص آیا اور آکے بیٹھ ہی گیا کہا جب تک بخش نہیں ہوگی کچھ ٹھونگا ہی نہیں اور زارو کتار رویج دوے جا رہے ہیں تو وہاں لفظ ہیں فَنُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ اَنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَكَ تو گمبدِ خضرہ سے آواز آئی جا تجھے معاف کر دیا گیا اس کے لئے آواز آئی جو جتنی تڑپ سے جتنی محبت سے آئے اس کو اتنا ہی صلح دیا جاتا ہے اور پانچ سو پچپن حجری کا واقعہ ہے اور اس کو تمام مقاتب فکر کے لوگ اپنی کتابوں میں درج کرتے ہیں کتاب المناسق میں لکھا گیا زکریہ سارنپری نے کتاب الحج میں لکھا اور بھی بہت سائے لوگوں نے لکھا حضرت شیخ احمد رفائی رحمت اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں اور حضور کی اولاد سے تھے کسر سے درود پڑا کرتے تھے پھر حاضری کا موقع ملا حضور کے روزے کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے عرض کی حضور پہلے آپ کے بیٹے کی روح آیا کرتی تھی اور آپ کا روحانی جواب پہنچتا تھا آج جسم آگیا اور آج میں نے جو ہے وہ جواب بھی سنداز کا لینا ہے ستر ہزار آدمی مسجد نبوی میں موجود تھے حضرت غوث عظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتفاق سے میں بھی وہاں موجود تھا پھر کیا ہوا کہ حضور کا بیٹا حضور کی کا جگر پارا حضور کی اولاد سے حضور کا لخت جگر جو ہے وہ وہاں حضور کے سامنے گزارش کی اور کھڑا رہا کہ حضور میں اب جواب اس طرح کا نہیں لینا ستر ہزار آدمی نے دیکھا کہ گمبر خزرہ سے حضور کا دست مبارک باہر آ گیا اور حضرت امام رفائی نے اس ہاتھ کو چومہ برسے دیئے اور ان کی برکت سے جو مسجد نبوی میں اس وقت لوگ موجود تھے سب نے حضور کے مبارک آت کی زیارت کر لیں اللہ اکبر اللہ اکبر یا حضور اللہ اسی لئے امام مالک امام دار الحجرہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور کے روزے کی زیارت کر کے آئے باقی تین عائمہ کہتے ہیں وہ کہے میں حضور کے روزے کی زیارت کر کے آیا لیکن امام مالک کہتے ہیں کہ وہ کہے کہ میں حضور کی زیارت کر کے آیا اس لئے کہ حضور نے فرمایا جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی اور حضور نے یہ بھی اشارت فرمایا منظار قبری وجبت لہو شفعاتی جس نے میری قبر انور کی زیارت کی میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کی قیامت کے دن سفارش کروں گا تو آؤ سرزمین مکہ حرم الہی کے نوار بھی لوٹیں اور سرزمین مدینہ میں حضور کی رحمتوں کے سائے تلے بھی بیٹھیں مکہ بھی برکت والا مدینہ بھی برکت والا مکہ کی حاضری کے کیا کہنے اور مدینہ کی حاضری کے کیا کہنے بات لمبی ہو جائے گی بہت لمبی جب میں سفر حجاز کے لیے حاضر ہوا تو واپس لوگ ملنے کے لیے آئے تھے بڑا لوگوں کو شوق تھا کہ ان سے داستان سنیں میں نے جگہ جگہ ان دنوں کے اندر تذکر مدینہ شریف کے اور حرم الہی کے کیے تو دوست آ بیٹھے وقت تھوڑا تھا میں نے کہا کہ یار مختصر کہانی نہ سنا دوں ایک تو لمبی کہانی ہے جو صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے اور ایک کہانی دو لفظوں میں سناوں انہوں نے کہا چلو وہ بھی سنا دو تو میں نے کہا کعبت اللہ پہ پہلی نظر بڑی مشکل ہے اور روزہ رسول پہ آخری نظر بڑی مشکل ہے تو یہ اس سفر کی داستان ہے اس سفر کی کہانی ہے اللہ مجھے آپ کو بار بار سفر حرامین رسیب